بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ہمارے معاشرے میں ایک سلسلہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ عوام قرآن کریم سے الفاظ نکال کر کے قرآن کریم سے الفاظ سے نام رکھ رہے ہیں حالانکہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے قرآن کریم کے کسی بھی لفظ سے نام رکھنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے کسی عالم سے پہلے رابطہ کریں رابطہ کرنے کے بعد پھر نام رکھنے چاہیے ہمارے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت اگر کر رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی نام ہمارے سامنے آ گیا جو ہم کو اچھا لگ رہا ہے کوئی لفظ تو ہم اس کو نام کے لئے استعمال کر لیتے ہیں اور نام رکھ دیتے ہیں عالم سے اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے اسی طرح کے کچھ نام ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے جو قرآن سے پڑھ کر کے اور دیکھ کر کے رکھے گئے ہیں جو نام رکھنے کے اعتبار سے بلکل مناسب نہیں ہے آج میں ان پانچ ناموں کی نشاندہ ہی کروں گا جو قرآن کریم سے ہم لوگ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں اور ہم لوگ کبھی اس کا کس عالم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ نام اور یہ لفظ نام رکھنے کے اعتبار سے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے چنانچہ ہمارے معاشرے میں جو قرآن سے نام رکھے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے وہ ہے اقراء اقراء نام ہم بہت سے بچیوں کا دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ رکھتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں ہم جان لیں اقراء جو لفظ ہے یہ سیغہ ہے فیر امر کا اقراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اقراء آپ پڑھئے تو اقراء جو لفظ ہے یہ فعل ہے یہ اسم نہیں ہے اور نام رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ لفظ اسم ہونا چاہیے یہ نام رکھنے کے اعتبار سے وہ اسم لفظ ہونا چاہیے فعل نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو حرف ہے اقراء یہ فعل ہے فعل امر اس میں حکم دیا گیا آپ علیہ السلام کو اقراء آپ پڑھئے تو اقراء کے معنی ہوں گے تو پڑھا آپ پڑھئے تو یہ معنی کوئی نام رکھنے کے اعتبار سے ہے یہ مناسب نہیں ہے آپ کسی بھی عالم سے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ جی اقرہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے تو آپ کو یہی بدلائیں گے کہ اقرہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس بائی سے اقرہ نام جو رکھا جاتا ہے جن لوگوں نے رکھا ہوا ہے ان کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آئندہ یہ نام ہم نہ رکھیں کیونکہ اقرہ جو لفظ ہے اس میں نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہے یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے ایک دوسرا نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے نشرہ نشرہ نام بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے حالانکہ جو نشرہ کا لفظ ہے یہ بھی فعل مزارے ہے یہ بھی اسم نہیں ہے نشرہ کے معنی آتے ہیں علم نشرہ کیا ہم نے نہیں کھولا تو نشرہ کے معنی آتے ہیں ہم نے کھولا یا ہم کھولیں گے تو نشرہ فعل مزارے کا سیغہ ہے یہ بھی اسم نہیں ہے یہ بھی نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ یہ سیغہ اسم نہیں ہے نام رکھنے کے لئے اسم کا ہونا ضروری ہے اور یہ فعل ہوتا ہے اس لئے نشرح نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک تیسا نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے منتشا منتشا نام بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اور قرآن کریم سے ہی نام رکھا گیا ہے عام طور پر لوگ قرآن سے ہی نام رکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتلا دوں کہ منتشا جو لفظ ہے یہ کوئی مکمل معنی اس کے نہیں ہے بلکہ یہ ادھورہ لفظ ہے یہ ادھورے معنی ہے منتشا کے معنی آتے ہیں جس کو چاہے تو یہ ناقص معنی ہے ادھورے معنی ہے یہ مکمل معنی نہیں ہے یہ مکمل معنی اس کے بنتے ہیں پورے جملے کو ملا کر کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے تو منتشا جس کو چاہتا ہے منتشاہ کے معنی جس کو چاہے جس کو چاہتا ہے تو یہ کوئی ناقص معنی ہے ادھور معنی ہے یہ لفظ نام رکھنے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح سے ایک نام ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے یشفا یہ بھی غالباً قرآن کریم سے ہی رکھا جاتا ہے جو آیت القرصی ہے قرآن کریم کے اندر تیسرے بارے میں من ذل لذی یشفعو اندہو اللہ بیزنی یشفا تو یہ یشفع نام جو ہم نے رکھا ہے یہ آیت القرصی سے رکھا یشفع اور یشفع جو لفظ ہے یہ بھی میں آپ کو بتلا دو یہ بھی فیلم مزارے کا سیغا ہے یہ بھی اسم نہیں ہے اس لئے یشفع نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے یشفع کی جگہ ہم اسی لفظ سے شافیہ نام رکھ سکتے ہیں یا شفیعہ نام رکھ سکتے ہیں شافیعہ کے معنی آتے ہیں سفارش کرنے والی شفیعہ کے معنی آئیں گے سفارش کرنے والی تو یہ اسم فائل کا سیغہ میں علاقہ رکھے ہم تانیت کا سیغہ بن جائے گا تو ہم شافیعہ یا شفیعہ نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن یشفہ نام جو رکھا جاتا ہے فیل کو یہ فیل کو اسم بنا کر نام نہیں رکھا جائے گا اس لئے یشفہ نام بھی یہ نہ رکھیں بلکہ اس کی جگہ جو شافیہ لفظ ہے جو مونت کے لئے استعمال ہوتا ہے جو سیغہ نام کے لئے وہ شافیہ استعمال ہوگا یا شفیہ استعمال ہوگا یہ اسی لفظ سے بنے گا باقی اشفہ جو نام رکھا جاتا ہے یہ بھی فعل ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے ایک نام ہمارے معاشرے میں قرآن سے رکھا جاتا ہے لنتا لنتا یہ قرآن کی ایک آیت ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ تو یہ قرآن سے یہ لفظ لیا گیا ہے لنتا آپ نرم ہوئے تو لنتا جو لفظ ہے یہ بھی فعل کا سیغہ ہے یہ بھی اسم نہیں ہے تو لنتا کے معنی ہے آپ نرم ہوئے تو اس کے بھی کوئی معنی ہے نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ یہ فعل کا سیغہ ہے یہ نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اسے لنتا نام بھی ہم نہ رکھیں بلکہ یہ فعل کا سیغہ ہے فعل ہے یہ اسم نہیں ہے اور نام روز رکھا جاتا ہے وہ اسم سے رکھا جاتا ہے جو لفظ اسم کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ پانچ نام ہیں جو ہمارے معاشرے میں قرآن کریم سے عام طور پر بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں ان میں سے اب اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جن لوگوں کے جن بچیوں کے یہ نام رکھے ہوئے ہیں ان کو یہ نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے بھی یہ کہ جب ہم نام کیسے بدلے ہم تو ہماری بچیاں بہت بڑی ہو گئی ہیں جوان ہو گئی ہیں تو یہ نام بدلنا چاہتا ہے یا بدلے تو کیسے بدلے یہ نام اگر رکھا ہوا ہے تو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ معنی غلط نہیں ہے لیکن آئندہ اگر ہم کو کسی بچے کا نام رکھنا ہے یا بچی کا نام رکھنا ہے تو یہ نام نہ رکھیں اس طرح سے یہ نام نہ رکھیں جو ہم قرآن سے رکھتے ہیں بلکہ پہلے کہ ہم کسی عالم سے تحقیق کر لے کہ جی قرآن میں ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے یہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں تو عالم اگر بتلا دے بھئی یہ نام رکھ سکتے ہیں تو پھر اس کے اعتبار سے ہم نام رکھیں میں نے جو ویڈیو میں بتلایا ہے آپ یہ کسی اپنے عالم سے تحقیق کر سکتے ہیں ان کو دکھا کر کے ان کو بتلا یہ نام اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں وہ عالم آپ کو بتلا دیں گے اگر صحیح عالم ہوں گے کہ بھئی نام کسی اعتباس رکھنا چاہیے اور جب بھی آپ نام رکھیں تو کسی عالم سے پہلے تحقیق کر لیں خاص طور پر قرآن کریم کے نام جو قرآن کے الفاظ کے نام ہوتے ہیں وہ ہم نام رکھنے سے پہلے پہ عالم سے تحقیق کر لیں خود سے پڑھ کر کے ان کو نام نہ رکھ لیں بلکہ پہلے دیکھیں کہ یہ سیغہ نام کے لئے استعمال ہوتا ہے یا اب نہیں ہوتا ہے باقی جن عورتوں کے جن لڑکیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر رکھے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر رکھے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی آئندہ رکھنے سے ان ناموں کو احتراز کریں فقط واللہ عالم